وَلَا يُسَافِرُ بِعَبْدٍ مُسْتَاجَرٍ لِلْخِدْمَةٍ إِلَّا بِشَرْتِهِ وَلَا يَسْتَرِدُ مُسْتَاجِرٌ عَجْرَ مَا عَمِلَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ سورت مسئلہ یہ بھئی میں نے ایک غلام کو قرائے پر اجرت پر رکھا کہ وہ میری خدمت کرے گا بھئی کیا کرے گا خدمت کرے گا اب میں یہاں سے مولانا سفر پر مثلا جانا چاہتا ہوں پانچ دس دن کے لئے تو اس غلام کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تو کیا مجھے میرے لئے جائز ہے اس طرح اس کو لے جانا کہتے ہیں نہیں بھئی آپ مستاجر کو حق نہیں ہے کہ کیا کرے وہ عجیر کو کیا کرے سفر میں خدمت کے لئے ساتھ دے جائے اس لئے کہ سفر کے اندر مشقص زیادہ ہوتی ہے بھئی تو یہاں پر تو اس کے ساتھ اجارے کا آقت تہہہو وہا تھا شہر کے اندر خدمت کا اور اب میں اسے کہا لے جانا جاتا ہوں سفر پر یہ اگر پہلے سے تہہ تھا پھر تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ تمہارے ساتھ میرا آقل اجارہ ہوا ہے چلو میرے ساتھ بھئی یہ مانے واللہ یسافر اور سفر نہیں کرے گا بیعابدین ایسے غلام کے ساتھ مستاجرین للخدمتی جس کو اجارے پر لیا گیا تھا خدمت کے لئے اللہ بشرتی ہی مگر سفر کی شرط شرط لگائی تھی کہ سفر میں بھی میرے ساتھ جا کر خدمت کیا کرو گے پھر تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں بھئی وَلَا يَسْتَرِدُمْ مُتَاجِرُنْ آجَرَ مَا عَمِلَا عَبْدٌ مَحْجُورُ صورتِ مَسَلَا یہ مولانا آپ جانتے ہیں غلام دو قسم پر ہے ایک عبدِ مازون ہے ایک عبدِ محجور ہے عبدِ مازون جس کو اجازت وغیرہ دی ہے مولانا عبدِ محجور وہ ہے جسے عقا نے کسی کام وغیرہ کی اجازت نہیں دی تو ایک عبدِ محجور تھا اس کو عقا نے اجازت نہیں دی تھی لیکن اس نے خود ہی کیا کر لیا کسی کے ساتھ عقدِ اجارہ کر لیا کہ میں ایک ماہ تک آپ کی خدمت کروں گا اتنے پیسوں کے عوض میں اتنے پیسوں کے عوض میں عام مولانا غلام نے ایک ماہ تک اس آدمی کی خدمت کی اور پھر اس خدمت جب عقد پورا ہوا تو اس مستاجر نے اس عجیر کو کیا دے دی ہے عجرت دے دی عجرت دے دی تو کہتے ہیں عجرت دینے کے بعد اب یہ واپس اس سے عجرت نہیں لے سکتا سمجھ میں آیا کہتے ہیں اس لیے کہ اگرچہ ابتداء یہ اجارہ صحیح نہیں تھا کیونکہ غلام آقا کی اجازت کے بغیر اجارہ کر رہا ہے اور کیوں نہیں صحیح تھا اس لیے کہ آقا کا حق مارا جاتا تھا غلام کے منافع پوت ہو رہے تھے یا نہیں بھئی وہ تو آقا کا حق تھے اور آقا نے اجازت نہیں دی وہ کسی اور کی خدمت کر رہا ہے تو غلام کے منافع پوت ہو رہے تھے تو اس لیے ہم نے اس اجارے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن جب اس نے آقا اجارہ پورا کر دیا تو اب اس صورت کے اندر آقا کا نفع کس چیز میں ہے کہ اب بھی آقا کو فاسد قرار دے دیا جائے یا اب مولانا اجرت کو واجب قرار دے دیا جائے اس میں فائدہ ہے اب اس میں فائدہ ہے تو پہلے اسی کے حق کی وجہ سے اجازت نہیں تھی اب اسی کے فائدہ اس میں ہے کہ آقا کو صحیح قرار دے دیا جائے اور اجرت کو واجب کیونکہ منافع تو چلے جائے تو اب اگر ہم آقا کو بھی فاسد قرار دے دیں تو پیسے بھی نہ ملے لہذا اس صورت میں اجارے گویا کہ وہ غلام ایسا بن گیا کہ آقا نے گویا کہ اس کو اجازت دی ہوئی تھی اس نے آقا کی اجازت سے تو آقا جو صحیح ہو جائے گا اور غلام وہ پیسے لے سکتا ہے اور مستاجر اس سے پیسے واپس نہیں لے سکتا صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی اور واپس نہیں لے سکتا مستاجر ایسا مستاجر واپس نہیں لے سکتا مستاجر کیا ہے واپس نہیں لے سکتا اجر ما عمیلا اجرت اس کی جو عمل کیا عبد محجور کس نے عبد محجور نے جو عمل کیا ہے اس کی اجرت مستاجر واپس نہیں لے سکتا صورت مسئلہ یہ آجر عابد محجورن نقصہو کی اجرت پر دے دیا ایک عابد محجور نے اپنے آپ کو فَإِنْ آتَاهُ الْمُسْتَاجِرُ الْعَجْرَ بس اگر مستاجر نے اس کو اجرت دے دی لَا يَسْتَرِدُ دُوهُ تو اس کو واپس نہیں لے سکتا لِأَنَّ هَذِهِ الْعِجَارَةَ بَادَ الْفَرَاغِ صَحِحَتٌ اِسْتِحْسَانًا اس لئے کہ یہ والا اجارہ فارغ ہو جانے کے بعد یعنی آقا جب پورا ہو گیا اس کے بعد صحیح ہو گیا استحسانا استحسانا کیا ہوا؟ صحیح کیوں؟ لِأَنَّ الْفَسَادَ لِرْعَایَتِ حَقِّ الْمَولَى اس لئے کہ یہاں پر جو فساد تھا وہ آقا کے حق کے رعایت رکھنے کی وجہ سے تھا آقا کے حق کے رعایت رکھتے ہوئے ہم نے اس سے کیا قرار دیا تھا؟ فاسد قرار دیا تھا فَبَادَ الْفَرَاغِ رِعَایتُ حَقِّ ہِ فِسْتِحَتِ وَوْجُوبِ الْعُجْرَتِ لہٰذا عامل سے فارغ ہو جانے کے بعد آقا کے حق کے رعایت کس چیز میں ہے؟ فِسْتِحَتِ کہ اس اجارے کو صحیح کرا دیا جائے وَوْجُوبِ الْعُجْرَتِ اور عُجْرَت کے واجب ہونے میں ہے بھئی وَلَا يَزْمَنُ عَاقِلُ غَلَّتِ عَبْدٍ غَصَبَهُ فَآجَرَهُ وَنَقْسَ صورت مسئلہ یہ بھئی میرا غلام تھا اس کو زید نے غصب کر لیا اب یہ مغصوب غلام زید کے پاس ہے اس غلام نے وہاں پر کسی کے ساتھ آخد اجارہ کر لیا اور اپنے آپ کو اس کے خدمت کے لیے اپنے اس کے ساتھ آخد اجارہ کر لیا کہ میں ایک ماہ تک مثلا آپ کی خدمت کروں گا اور مجھے ایک ہزار روپیہ آپ دیں گے اس غلام نے وہ مغصوب غلام نے اجارہ احاقت پر عمل کیا خدمت کی اور اسے کیا مل گیا ایک ہزار اجرت مل گئی غاصب نے اسے وہ اجرت لے لی اور کھا لی گئی اور کھا لی بعد میں وہ غلام کیا ہوا واپس آیا آقا کے پاس تو کیا آقا اب اس ایک ہزار کا بھی زمان لے گا اس غاصب سے زمان لے گا یا زمان نہیں لے گا کہتے ہیں نہیں اس ایک ہزار کا زمان نہیں لے سکتا سورت سمجھ میں آگئی کیوں بھئی اس کا زمان کیوں نہیں لے سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ زمان ایسے مال میں آتا ہے جو محفوظ ہو بھئی زمان کس مال میں آیا کرتا ہے جو مال محفوظ ہو والا نا اور غلام تو خود اپنے آپ کو غاصب سے نہیں بچا سکا تو اپنے مال کو کہاں سے بچاتا تو مال محفوظ نہیں جب مال محفوظ نہیں تو اس کے اندر زمان بھی نہیں آئے گا صورت سمجھ میں آگئی ہاں اگر غلام نے اس عجلت پر قبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ صحیح ہے مولانا قبضہ کیا ہے یعنی بعد میں مالک جا کر اس مستاجر کو کہے میرے غلام نے تمہاری خدمت کی تھی تم نے اسے پیسے دیئے تھے لیکن غلام کا قبضہ تو صحیح نہیں تھا لاؤ مجردہ مجردہ نہیں بھئی جب اس نے عجلت آجا کر دی وہ غلام نے قبضہ کر لیا تو غلام کا قبضہ صحیح اور اس کا ذمہ کیا ہو چکا فارغ ہو چکا اب اس سے دوبارہ مالک جا کر معاوضہ طلب نہیں کہا سکتا اور اگر بھئی وہ معاوضہ جو تھا غاسب نے ابھی کھایا نہیں تھا اس کے پاس باقی تھا تو جتنا اگر سارا باقی ہے تو آقا اس سے سارا لے لے گا بھئی کیونکہ یہ آقا کا حق ہے اور اگر کچھ کھا چکا ہے تو جتنا باقی ہے وہ اس سے لے لے گا لیکن جو وہ کھا چکا ہے اس کا زمان نہیں آئے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَا يَزْمَنُوا اَرْزَامِنْ نَحِنْ نَحِوْا آَاكِلُوا غَلَّةِ عَبْدٍ غَصَبَهُ فَآجَرَهُ وَنَفْسَهُ دیکھو غَصَبَهُ فَآجَرَهُ وَنَفْسَهُ یہ صفت ہے عبد کی یہ سارا جملہ کس کی صفت ہے عبد کی تو دیکھو ترجمہ غور سے سننا بھئے اور زامن نہیں ہوگا ایسے غلام کو غلے کو کھانے والا آاکِلُوا غَلَّةِ عَبْدٍ ایسے غلام کے غلے کو کھانے والا زامن نہیں ہوگا کیسا غلام ایسے غلام کے غصبہ ہو جسے اس کھانے والے نے کیا کیا ہے اس کے غلے کو کھانے والے نے غصب کیا ہے فَآجَرَهُ وَنَفْسَهُ پھر اس غلام نے اجارے پر دیا اپنے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا وَلَاِعَزْمُنُوا دوبارہ سنو اور زامن نہیں ہوگا آاکِلُوا غَلَّةِ عَبْدٍ ایسے غلام کے غلے کو کھانے والا غصبہ ہو جسے اس نے غصب کیا تھا فَآجَرَهُ وَنَفْسَهُ پھر اس نے اجارے پر دے دیا غلام نے اپنے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا ایسا غلام ہے جس کو اس نے غصب کیا تھا اور اس غلام نے پھر اپنے آپ کو اجارے پر دے دیا اس غلام کے غلے کو کھانے والا زامن نہیں ہوگا اَيْرَجُلُوا غَصَبَ عَابْدًا ایک آدمی ہے اس نے غصب کیا غلام کو فَآجَرَ لَعَبْدُ نَفْسَهُ تو اجارے پر دے دیا غلام نے اپنے آپ کو فَآخَذَ الْغَاصِبُ الْقُجْرَتَ غاصب نے اجارت اس سے لے لی فَآخَلَهُ پھر اس کو کھا لیا فَلَا زَمَانَ عِنْدَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام صاحب کی نزیز زمان نہیں آئے گا غاصب پر لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُحْرِضُ نَفْسَهُ عَنْهُ یہاں عنہ ہونا چاہئے مولانا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُحْرِضُ نَفْسَهُ عَنْهُ اس لئے کہ غلام جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا محفوظ نہیں کر رکھ سکتا عنہ ہو اَعَنِ الْغَاصِبِ کس سے غاصب سے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُحْرِضُ نَفْسَهُ عَنْهُ اس لئے کہ غلام محفوظ نہیں رکھ سکا اپنے نفس کو عنہ ہو ایان الغاسب غاسب سے فقضہ مافیتی ہی تو اسی طرح وہ مال جو اس کے ہاتھ قبضے میں ہے وہ بھی محاسب سے محفوظ نہیں فلا یا کونو متقوی من تو وہ مال متقویم نہیں کیونکہ مال محفوظ نہیں ہے جب مال متقویم نہیں ہے تو اس نے زمان بھی نہیں کیونکہ زمان کس میں آیا کرتا ہے مال محفوظ میں آیا کرتا ہے مال متقویم وقالات صاحبین فرماتے ہیں یزمنو وزامن ہوگا لہنہو مال المولا اس لئے کہ وہ جو اس نے کھا لیا وہ مال تھا مولا کا وصحل العبد قبضہ اور صحیح ہے غلام کا اس عجرت پر قبضہ کرنا تو جب غلام اس عجرت پر قبضہ کر لے تو مستاجر کا ذمہ کیا ہوا اس سے دوبارہ ہم مالک جا کر عجرت طلب نہیں کر سکتا ویا خضوها مولا قائمتا اور لے لے گا اس عجرت کو اس غلام کا آقا قائمتا اس حال میں کہ وہ عجرت ابھی قائم ہو اگر باقی ہو اگر باقی ہے غاسب کے پاس تو پھر کیا کر لے گا لے لے گا حضا بل اتفاق یہ بل اتفاق ہے مولانا لی انباد الفراغی یعتبرم آزونن بھئی اس لئے کہ بھئی فارغ ہونے کے بعد عمد سے فارغ ہونے کے بعد اس غلام کو کیا سمجھا جائے گا مازون بھئی اگرچہ آقا کی اجازت تو نہیں تھی کام کی لیکن اب کیا سمجھے جائے گا گویا کہ اجازت کی کما مرہ جیسے کہ بات گزر چکی ہے صورت مطلع یہ عقد اجارہ کرتا ہوں غلام کے لئے آقا سے میں کہتا ہوں آپ کا غلام دو ماہ تک میری خدمت کرے گا ایک ماہ کے ہزار روپے ہوں گے اور ایک ماہ کے پندرہ سو روپے ہوں گے آپ دیکھو مالانا کیا یہ جارہ صحیح کہتے ہیں بھئی بظاہر تو جہالت ہے مالانا کس مہینے کے ہزار ہوں گے اور کس مہینے کے پندرہ سو ہوں گے یہ میں نے کوئی بتایا میں نے کہا ایک ماہ کے ہزار ہوں گے ایک ماہ کے پندرہ سو ہوں گے تو کس مہینے کے ہزار کس مہینے کے پندرہ سو یہ تائین نہیں ہوئی مالانا لیکن کہتے ہیں کوئی حرج نہیں پہلا مہینہ جو پہلے آئے گا ہزار اس نے پہلے ذکر کیے تو اس کے لئے کتنے ہو جائیں گے ہزار اور پندرہ سو آباد میں ذکر کیے تو بات والے مہینے کے لئے کتنے ہو جائیں گے ہم پندرہ سو یوں سنڈے گے پہلے مہینے میں اجرت ہے ہزار اور دوسرے مہینے میں اجرت ہے پندرہ سو اگرچہ اس نے تعین نہیں کی تھی وَلَا وِسْتَا جَرَابْدَن اور جس نے کی جارے پر رکھا کسی غلام کو شہرینی دو ماہ کے لئے شہرن بھی اربعاتی ہوا شہرن بھی خمسہ دن ایک ماہ چار درہم کے عوض اور ایک ماہ پانچ درہم کے عوض صحہ صحیح ہے مولانا اجارہ وَالْاوَلُ بھی اربعاتی ہوا وَالثانی بھی خمسہ دن اور پہلے مہینہ چار درہم کے عوض ہوگا اور ثانی پانچ درہم کے عوض وَحُکِّمَ الْحَالُ اِنْ قَالَ مُسْتَاجِرُ الْعَابْدِ مَرِضَ هُوَا اَوْعَبَقَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّتِ وَقَالَ الْمُجِرُ فِي آخِرِهَا یہاں سے مولانا استثحاب حال کا ذکر کر رہے ہیں مولانا استثحاب مولانا استثحاب استثحاب صحبت سے ہے کس سے ہے صحبت سے صاحب ساتھی سے استثحاب کا معنی ہے ساتھی بنانے کو طلب کر رہا تین طلب کے لئے آیا نا صاحب کس کو کہتے ہیں ساتھی تو ساتھی بننے کو یا ساتھ کو طلب کرنا ساتھ ہونے کو طلب کرنا استثحاب حال میں بھی گزشتہ زمانے کو حال کے ساتھ ساتھی بنا دیا جائے گا ملا دیا جائے گا جو حال کا حکم ہے وہی ماضی پر بھی لگا دیا جائے گا استثحاب حال کسے کہتے ہیں مولانا ایک چیز ہے زمانے ماضی میں ایک چیز ہے زمانے حال میں زمانے ماضی میں اس چیز کا ہمیں علم نہیں لیکن زمانے حال میں اس چیز کا علم ہے تو ہم چیز سے حال کے ساتھ ماضی کو بھی ساتھی بنا دیں گے ملا دیں گے اور کیا کہیں گے حال میں اس طرح ہے معلوم ہو ماضی میں بھی اسی طرح تھا حال میں اس طرح نہیں ہے معلوم ہو ماضی میں بھی اس طرح نہیں تھا صورت سمجھ میں آئی اس کو استثحاب حال کہتے ہیں بھئی مثلا دیکھو بھئی دیکھو ایک آدمی ہے بھئی ایک آدمی ہے اس نے ایک غلام کو اجرت پر رکھا کہ یہ ایک ماہ تب میری خدمت کرے گا اور میں دس دن ہم اس کا عوض دوں گا آقا سے یہ بات تیہ ہو گئی بھئی اچھا بعد میں بھئی اس اجارے والا کیا کہتا ہے تو مستاجیر آخر آقا سے کیا کہتا ہے مہینہ پورا ہوا آقا اجرت لینے آیا تو مستاجر نے کہا بھئی آپ کا غلام تو اول ماہ میں مجھ سے بھاگ گیا تھا شروع میں مجھ سے بھاگ گیا تھا یا شروع میں یہ بیمار ہو گیا تھا پندرہ دن تو اس نے میری خدمت ہی نہیں کی یا پندرہ دن تو یہ بھاگ گیا تھا پندرہ دن اس نے میری خدمت لہذا میں پندرہ دن کے اجرت دوں گا پورے مہینے کے اجرت نہیں دوں گا تو کہتے ہیں جب کہ آقا کہتا ہے نہیں آقا کہتا ہے نہیں اول مدت میں نہیں بھاگا بلکہ آخر مدت میں بھاگا ہے یہ یوں کہو سارا مہینہ مثلا وہ غائب ہیں کیا ہے غلام سارا مہینے سے وہ آقا گیا عجرت لینے وہ کہتا ہے آپ کا غلام تو شروع مہ سے ہی بھاگ گیا تھا آقا کہتا ہے نہیں کام مہینے کا پورا کر کے وہ بھاگا ہے سورت سمجھ میں آگئے وہ مستاجر کیا کہہ رہا ہے آپ کا غلام کب بھاگا شروع سے ہی بھاگ گیا لہذا کوئی عجرت میرے ذمہ نہیں آقا کہتا ہے نہیں بھئی شروع میں نہیں بھاگا کام پورا کر کے بھاگا ہے لہذا اب آپ کو مجھے عجرت دینی پڑے گی تو کہتے ہیں اس صورت میں استثاب حال کو حاکم بنایا جائے گا استثاب حال پر فیصلہ ہو گئے یعنی حال کو کیا بنایا جائے گا حاکم بنایا جائے گا اس کو فیصل اس کو سالس بنا دیا جائے گا اور جو حال میں ہوگا اس کا حکم ماضی پر لگا دیا جائے گا پھر حال دیکھا جائے گا اگر غلام بھاگا ہے تو معلوم وہ ماضی میں بھی بھاگا تھا لہذا عجرت نہیں اور اگر فیل حال موجود ہے تو گویا ماضی میں بھی موجود تھا تو عجرت دینی پڑے گی یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا ما اتاہونہ کا مسئلہ ہے ما اتاہونہ تاہونہ کہتے ہیں پنچک چکی کو مولانا پنچکی مولانا تحن کا کیا مانا ہے آٹھا پیس نہ بھئی تو بھئی اتاہونہ پہاڑی لاقوں میں اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو بھئی پہاڑی لاقوں میں ایک خاص قسم کی چکی ہوتی ہے جو پانی سے چلتی ہے پانی اوپر سے آتا ہے بڑے پریشر کے ساتھ اور نیچے وہ پتھر جو ہوتا ہے چکی کا اس کو گھوماتا ہوا گزرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں پنچکی تو اب یہ پنچکی تھی ایک شخص نے قرائے پر لے لی دوسرے سے کہ بھئی میں ایک مہینے کا آپ کو دست ارہم دوں گا بھئی بعد میں جب وہ عجرت لینے کیلئے مالک آیا تو وہ متاجر کہتے ہیں بھئی مہینے کے شروع سے ہی پانی بند ہے اس کا میرے تو اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکا لہذا عجرت نہیں دوں گا مالک کہتے ہیں نہیں نہیں سارا مہینہ پانی آتا رہا ہے آج آ کر پانی بند ہوا ہے لہذا تمہیں کیا کرنے پڑے گی عجرت تو کہتے ہیں اس صورت میں حال کو سالس بنایا جائے گا فیل حال دیکھو پانی اگر ہے تو معلوم ہوا ماضی میں بھی تھا لہذا اس پر عجرت لازم ہو جائے گی اور اگر فیل حال جو ہے پانی نہیں تو معلوم ہوا ماضی میں بھی نہیں تھا لہذا حال کے ذریعے دیکھو ہم نے فیصلہ کیا حال میں پانی ہے تو ماضی میں بھی تھا حال میں پانی نہیں تو معلوم ہوا ماضی میں بھی نہیں لہذا عجرت بھی نہیں صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وحق کمل حالو اور حال کو حکم بنایا جائے گا یعنی سالس بنایا جائے گا فیصلہ کرنے والا حال کو فیصل بنایا جائے گا اگر غلام کو قرائے پر لینے والے نے کہا اجرت پر رکھنے والے نے کہا مریضہ ہوا کہ وہ غلام کیا تھا بیمار ہوا تھا اور اباقہ یا بھاگ گیا تھا فی اول المدتی ابتدائے مدت میں بھئی وقال الموجر اور موجر قرائے پر دینے والا کیا کہتا ہے فی آخری ہاتھ یہ بیمار ہوا ہے یا بھاگا ہے کس میں آخر میں کام پورا کر کے تو اصل و حاضحی المسئلتی مسئلت التاحونہ بھئی اور اس مسئلہ کی اصل کیا ہے مسئلہ تاحونہ ہے فینل مالکہ اس لئے کہ اس کے اندر مالک اذا قالا جب وہ یہ کہے ماء التاحونہ تکانا جارین فی اول المدتی مالک کہتا ہے کہ بھئی یہ پنچکی کا پانی اول مدت میں جاری تھا وقال المستاجری لم یکن جارین کہ اول مدت میں پانی جاری نہیں تھا تو یو حق کام الحال تو یہاں پر بھی کس کو فیصل بنایا جائے گا حال کو حال کو فیصلہ کرنے والا بنایا جائے گا صورت مسئلہ یہ بھئی میں ایک درزی کے پاس بھئی کپڑا لے گیا کہ اس سے سیدھو اس نے کپڑا سی کر دیا تو کبا دے دی کیا سی کر دی ملہ ایک ہو مسئلہ بھئی کورتہ سی دیا میں نے کہا بھئی آپ کو تو میں نے قمیز دینے کا کہا تھا آپ نے کورتہ سیا لہذا آپ نے میرے جس کام کا میں نے کہا تھا اس کے مخالفت کی اب آپ کو عجرت نہیں دوں گا میں بھئی اب عجرت نہیں دوں گا وہ کہتا ہے نہیں بھئی مجھے آپ نے اسی کورتے بنانے کا ہی کہا تھا تو کہتے ہیں کس کی تصدیق کی جائے گی اس مسئلے میں کہتے ہیں کپڑے کے مالک کی تصدیق کی جائے گی اس لیے یہ بنانے کی اجازت درزی کو کس نے دی تھی مالک ہی کو پتا ہوگا کہ اس نے کس چیز کی اجازت دی تھی کورتہ بنانے کی یا قمیز میں جب وہ کہہ رہے ہیں میں نے قمیز بنانے کی اجازت دی تھی معلوم ہوا درزی نے مخالفت کی ہے تو اب مالک کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ مالا کس کے ساتھ یا اسی طرح مالا میں کپڑا لے گیا تھا رنگریز کے پاس اس نے جب مجھے رنگ کر دیا تو پیلے رنگ کا رنگ دیا میں نے کہا بھئی میں نے تو آپ کو کہا سرخ رنگ کر دینا آپ نے پیلا رنگا ہے میری بات کے مخالفت کی لہذا آپ کو اجرات نہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے پیلا رنگا ہے تو آپ نے مجھے کہا بھی اسی کا تھا کہ پیلا رنگ ہی اس پر لگانا بھئی سمجھ میں آیا تو اس صورت میں کس کی تصدیق کی جائے گی کپڑے کے مالک کی یہ معنی ہے صدیقہ رب وہ صحبی اور تصدیق کی جائے گی کپڑے کے مالک کی اس مسئلہ کے اندر اس قول کے اندر عمر تو کا مالک کیا کہتا ہے مصطح عجیر کو کیا کہتا ہے عمر تو کا میں نے تو تجھے حکم دیا تھا انتاملہو قبان تو کہ تو اس کو کیا بنا دے اس کو کبا بنا دے او تسبغہو احمرہ یا میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ تو اس کو سرخ رنگ دے اچھا تو تُو نے نہیں رنگا فلا عجرہ اب تجھے اجرات نہیں ملے گی وقالا اور عجیر کہتا ہے عمرتنی بی ما ملتو تُو نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا تھا جو میں نے کیا ہے جو عمل کیا ہے تو مالک کی تصدیق کیوں کی جائے گی کہتا ہے لئے انا لیزنا متفادن من ربی صحبی اس لئے کہ یہ اجازت جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے کپڑے کے مالک کی طرف سے جی تو اس کی تصدیق کی جائے گی والمراد ایو صدق بالیمینی اور مراد یہ ہے کہ تصدیق کس کے ساتھ کی جائے گی قسم کے ساتھ وفی عملت لی مجانا لا صانعون خالب بل بی عجرین صورت مسئلہ یہ بھئی میں درزی کے پاس کپڑے لے گیا اس نے کپڑے سی دیئے مالانا اب جب میں کپڑے لینے گیا بھئی اس نے کہا لاؤ بھئی کپڑوں کے پیسے دے دو میں نے کہا پیسے کس بات کیا آپ نے مجھے کہا تھا میں مفت سی کر دوں گا آپ نے مجھے کیا کہا تھا مفت سی کر دوں گا کوئی پیسہ نہیں دوں گا میں آپ کو بھئی سمجھے ہیں جھگڑا ہوا قاضی کے پاس کیا آپ کیا کریں کس کی تصدیق کی جائے کس کی تصدیق بھئی کہتے ہیں اس صورت میں بھی مالک کے قول کی تصدیق کی جائے گی کس کی تصدیق کی جائے گی اچھا کیوں بھئی تصدیق کیوں کی جائے گی اس لیے کہ وہ کپڑے والا کیا کر رہا ہے اس کا گویا یہ دعویٰ ہے کہ میرا عمل کی قیمت ہے اور مالک اس کا انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا لہٰذا کپڑے والے درزی کے ذمہ ہے بینا اور مالک کے ذمہ ہے قسم بھئی اور اس کے بعد بینا نہیں تو قسم کس کے معتبر مالک کے معتبر صورت سمجھ میں آگئے وفی اور اس قول کے اندر بھی کپڑے والے کی تصدیق کی جائے گی کیوں سا قول آمیل تلی مجانا تو نے میرے لئے یہ کام کیا ہے مفت بھئی مجانا مفت بھئی بلا عیوز مفت کام کیا ہے لا ثانعون ثانع کی تصدیق نہیں کی جائے گی ثانعون نکرا ہے اس کے بعد کیا رہا ہے پھر ترجمہ کیسے کریں گے ایسے ثانع ایسا ثانع خالہ جو یہ کہتا ہے بل بھی عجرین بلکہ یہ تو عمل میں نے کس پر کیا ہے اجرت کے بدلے کیا ہے ایسے ثانع کی تصدیق نہیں کی جائے گی تو یہ معنی ہے لا ثانعون بل بھی عجرین ایسے ثانع کی تصدیق نہیں کی جائے گی جس نے کہا بلکہ میں نے اجرت کے ساتھ بدلے کام کیا ہے لیانا المالکہ ینکر تقویم عامل ثانع اس لئے کہ مالک انکار کر رہا ہے ثانع کے عمل کے قیمت تقویم کی یعنی اس کے قیمت والا ہونے کی اور قسم منکر پر آتی ہے وعین دابی امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اور امام اسی طرح امام محمد رحم اللہ بھی آگے ان کا بھی خوال آئے گا وہ حال کو ظاہرِ حال کو دلیل بناتے ہیں کس کو بناتے ہیں ظاہرِ حال کو دلیل بناتے ہیں کیسے وہ کہتے ہیں اس کاریگر کو دیکھ لو اگر یہ عوض لے کر کام کیا کرتا ہے تو معلوم ہوا یہاں بھی اس نے یہ معاملہ کیا ہوگا عوض پر کیا ہوگا جب عام لوگوں کے ساتھ یہ عوض لے کر کام کرتا ہے تو ظاہرِ حال یہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس نے کس قسم کا معاملہ کیا ہے عیوز کے بدلے کام کرنے والا لہذا اس کو عیوز دینا پڑے گا امام محمد رملہ فرماتے ہیں بھئی اس کو اس کاریگر کو دیکھ لو اگر وہ مشہور ہے وہ کیا کرتا ہے پیسے لے کر کام کیا کرتا ہے تو ظاہر حال یہی ہے کہ یہاں پر بھی اس نے کیا لیا ہوگا پورا سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں بھی عجرت ہوگی اگر کپڑا بنانے وہ سانے کاریگر جو ہے معاملہ کرنے والا ہے لہو ایلیل اجری کس کے لئے عجرت کے لئے وہ معاملہ کیا کرتا ہے اس قسم کا بھئی کیا کرتا ہے عجرت کے لئے یہ معاملہ یاقت کیا کرتا ہے تو اس صورت میں کیا واجب ہوگی عجرت واجب ہوگی وعندہ محمد رحم اللہ رحمہ محمد رحمہ اللہ فرما کے نزدی ان کا معروفا بھی حادث سانا تھی اگر وہ مشہور تھا اس سانا تھی اس کام کے ساتھ سمجھیں اس کام میں مشہور تھا بھئی بالعجری کس کے لئے وہ عجرت کے لئے وہ مشہور تھا یہ کام کس طرح یہ کرتا ہے عجرت کے لئے وہ کرتا ہے تو یہ جب عجرت ہو تو عجرت واجب ہوگی سمجھ میں آیا دونوں کس کو حجت کس کو بناتے ہیں صاحبین ظاہر حال کو کس کو ظاہر حال کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَزْظَاهِرُ لَا يَسْلُحُ حُجَّتًا لِلِسْتِقَاقِ الْحُجْرَتِي بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھئی ظاہر حال کو حجت بنایا کیا بنایا ظاہر حال کو بنایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے استحقاق و الزام کی دلیل نہیں بن سکتا آپ نے اصول انفقہ میں پڑا ہے کہ ظاہر مولانا کیا ہے یہ یوں کہو استحاب حال جو ہے کیا استحاب حال دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے الزام کی دلیل بھئی کسی پر کوئی حق لازم ہو رہا تھا اس حق کو استحاب حال کو دلیل بنا کر اس سے دفع تو کیا جا رہا کیا جا سکتا ہے لیکن استحاب حال کی اس لئے کسی پر حق کو لازم نہیں کیا یہاں پر بھی استحاب حال کو آپ کس کی دلیل بنا رہے ہیں الزام کی دلیل بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے متاجر پر اجرت لازم ہو رہی ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ استحاب حال کو الزام کی دلیل بنا رہے ہیں اور استحاب حال الزام کی دلیل نہیں بن سکتا بلکہ دفع کی دلیل بن سکتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں ہے مولانا وابو حنیفة رحم اللہ امام ابو حنیفة رحم اللہ فرماتے ہیں یا قولو فرماتے ہیں الظاہر لا اسلخ خجتان کہ ظاہر صلاحیت نہیں رکھتا دلیل بننے کی استحقاق الوجرت اوجرت کے استحقاق کے لئے بھئی سمجھ میں آیا ظاہر حال کے وجہ سے کسی پر اوجرت کوئی اوجرت کا مستحق نہیں ہاں اس سے کسی حق کو دفع کیا جا سکتا ہے بابو فصل اجارت یہ باب ہے اجارے کے فصل کرنے کے بارے میں اجارے کو فصل کرنے مستاجر کو اجارہ فصل کرنے کا اختیار ہے بشرت کے نفع کے فوت ہونے کا عیب آ جائے وہاں نفع فوت ہو جائے تو یہ ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کر سکتا ہے بھئی میں نے آپ سے گھر کرائے پر لیا تھا ایک سال کی لیے لیکن تیسرے دن ہی اس گھر کی چھت گر پڑی اب مولانا اس گھر سے میں منافع اٹھا سکتا ہوں اب نہیں اٹھا سکتا تو اب مجھے حق دے دیا شریعت میں کیا کرنا چاہوں اجارے کو فصل کرنا چاہوں تو فصل کر سکتا ہوں بھئی سورت سمجھ میں آگئی یا میں نے آپ سے زمین کرائے پر لی تھی کہ میں اس میں فصل کاش کروں گا لیکن تیسرے دن کیا ہوا زمین کا پانی بند ہو گیا اب پانی نہیں ہے تو میں کیا کاش کروں گا وہاں پر لہذا مجھے اختیار ہے کہ میں اجارے کو فصل کرنا چاہوں تو فصل کر سکتا ہوں یا مجھے شریعت نے حق دیا کہ میں کیا کر سکتا اجارے کو یا مولانا نفع فوت تو نہیں تو اس میں خلل آجاتا ہے جیسے مولانا میں نے غلام کو اجارے پر اجارہ اس کے ساتھ کیا تھا کہ وہ چھ ماہ تک میری خدمت کرے گا وہ درمیان میں بیمار ہو گیا زیادہ بیمار ہوا تو اب مولانا اب نفع میں خلل آگیا لہذا اب اجارے کو فتح کرنے کا حق ہو گیا بیمار لنگ ہو گئی اسی طرح میں نے جانور کو لیا تھا کہ میں اس پر سامان لے کر جاؤ گا لیکن اس جانور کے پشت پر کیا نکلا آیا دوسرے دن پھوڑا نکلا آیا اب سفر پر نکلا نہیں ہو تو اب مولانا خلل آگیا نفع کے اندر لہذا مجھے شریعت نے حق دیا میں اجارے کو اجارہ کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا یہ مناہیت اجارہ فسخ کیا جائے گا نفع کے فوت ہو جانے کے عقی کی وجہ جیسے گھر کا پرباد ہو جانا اور زمین کے پانی کا منقطع ہو جانا اور اسی طرح چکی کے پانی کا منقطع ہو جانا یا ایسے عقی کی وجہ سے اجارہ فسخ کیا جائے 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 جس کی وجہ سے خلل پڑھتا ہے نفع کے اندر جیسے بیمار ہو جانا غلام اور جانور کیا زخم ہو جانا پر ماتن نے یہ نہیں کہ خود بخود فسخ ہو جائے بلکہ کیا کیا جائے گا اس کو فسخ کیا جائے گا لین اللہ ین فسخ نہیں ہو گا اس لئے کہ نفع اٹھانے کا امکان ہے دوسرے طریقے سے بھی بھئی مکان مکان کے اندر گیا بھئی مکان میں نے قرائے پر لیا ایک سال کے دوسرے دن اس کی چھت گر گئی تو اب اجارے خود بخود فسخ نہیں ہوگا بلکہ کیا کرنا پڑے گا اس لئے کہ اب بھی امکان ہے نفع اٹھا لیے رہے کسی دوسرے طریقے سے مثلا بھئی پھر بھی میں گھر سے کیا اٹھا لیتا ہوں نفع اٹھا لیتا ہوں اور نفع اس کی زمین تو ہے کم از کم گھر کی زمین ہے اس سے نفع اٹھا جا سکتا ہے تو ممکن ہے نفع اٹھانا دوسرے طریقے سے لہذا خود نہیں فسخ ہوگا لیکن للمتاجر حق لیکن مستاجر کو فسخ کرنے کا حق ہوگا اچھا بھئی آئے باج تو مجھے شریعت نے کیا اختیار دیا ہے مستاجر کو شریعت نے اجارہ فسخ کرنے کا اختیار دیا لیکن کمرے کی چھت گر گئی مستاجر پھر بھی اس میں رہائش رکھے نے ایک ماہ تک پورے رہائش رکھی تو کیا آپ اس پر اجرت لازم ہوگی اجرت لازم نہیں کہتے ہیں بھئی جب اس نے عیب کے باوجود نفع اٹھا لیا تو مویا وہ عیب پر راضی ہے جب عیب پر راضی ہے تو آپ اجارے سے اس کو کیا دینے پڑھیں گے نفع اٹھا لیا تو اس کو عیب دینا پڑے گا یا اسی طرح موجیر نے کیا جلدی جلدی دوبارہ نئی چھت بنوا دی تو اس نے عیب زائل کر دیا تو ان دونوں صورتوں میں اب اس کا خیار کیا ہو جائے گا اگر اٹھا دیا عیب دار چیز کے ساتھ اور ازال الموجیر العیب یا الموجیر کی رائے پر دینے والے نے زائل کر دیا عیب کو سخط خیار ہو خیار المستاجری تو مستاجر کا خیار ساقش ہو جائے گا اور بخیار شرط ور ید و بالعذری اور اس طرح خصص کیا جائے گا اجارے کو خیار شرط کی وجہ سے میں نے آپ مکان کرائے پر دیا چھ ماہ کی لئے لیکن کہا مجھے تین دن کا اختیار ہے اگر میں پسند کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں اجارے کو خصص یا اسی طرح کوئی عذر لاحق ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی اجارے کو کیا جا سکتا ہے یہ معنی ہے اور اجارے کو خصص کیا جائے گا خیار شرط کی وجہ سے بھی بھی عذر کی بھی بھی آدھائیں درہ یا ہمارے نظر کہو اندر شافر امام شافر لیکن اجارے کو خصص نہیں کیا جائے خیار شرط کی وجہ سے بھی عذر کسے کہتے ہیں وہ لزوم مضرر لنم یستحق بالعقد ان باقی عذر یہ ہے ایسے ضرر کا لازم ہونا ہے عذر کسے کہتے ہیں ولزوم الضرر وہ ایسے ضرر کا لازم ہونا ہے جو عقد کی وجہ سے جس کا استحقاق نہیں تھا بھئی عقد کی وجہ سے اس کا استحقاق نہیں تھا بھئی یعنی جو عقد کی وجہ سے نہیں آیا تھا بھئی ایسا نقصان ان بقی اگر وہ عقد باقی رہتا ہے صورت مصر دیکھو بھئی ایک آدمی ہے اس نے ایک شخص سے عقد اجارہ کیا کہ بھئی میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا آپ نے یہ میری دار میں درد ہو رہا ہے اس دار کو آپ نے نکال نکال وہ گیا مالانا اپنے اوزار اجارہ ہو گیا اب اوزار وغیرہ تیار کر رہا ہے تو اس دوران درد ختم ہوا دار چھیک ہو گئی مالانا اب یہ اوزار ہے اس اوزار کی وجہ سے کیا کیا جائے گا اجارے کو فرسخ کرنے کا اختیار ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے یہ اوزار ہے اوزار کسے کہتے تھے اوزار ایسے نام تا کس چیز کا کہ ایسا ضرر ہو اب اگر عقد ہو چکا ہے اب اس پر عمل کرنا پڑے گا لہذا وہ آئے گا اور کیا کرے گا مستاجر کے ٹھیک دانت کو نکالے گا دانت کا درد تو ختم ہو چکا دانت تو ٹھیک ہو چکا تو کیا کرنا پڑے گا مستاجر کے ٹھیک دانت کو نکالنا پڑے گا تو دیکھو یہ اس کے ٹھیک دانت کو نکالنا یہ ضرر ہے اور کیا اجارے کی وجہ سے یہ ضرر اس پر لازم ہوا تھا کہ تمہارے ٹھیک دانت کو نکالا جائے گا نہیں بھئی تو یہ ایسا ضرر جو اجارے کی وجہ سے نہ آتا ہو سورت سمجھ میں آگئے دیکھ آگئے خوب مثالیں آجائیں کہ بات واضح ہو جائے تو کہتے ہیں وہ لازم ہونا ہے ایسے ضرر کا لن یستحق قبل عقدی جس کا استحق عقد کی وجہ سے نہیں ہے ان بقی عقد اگر وہ عقد باقی رہتا ہے تو ایسے ضرر کا لازم ہونا جو عقد کی وجہ سے استحق عقد کی وجہ سے مستحق نہیں ہے صورت ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں جی کیوں بھئی عمیر صاحب کو سمجھ میں آیا بھئی اچھا جیسے مولانا سکون ہو جانا سکون وجع وجہ کہتے ہیں درد کو زر زر مولانا یہ دار کو کہتے ہیں زر سنے بھئی زر وجع درد کو کہتے ہیں کما سکون وجع زر سن زر سن کے بار کیا رہا ہے اس کو جی رہا فیل یہ کیا بنے گا نکرہ کے بعد فیل ہے سفت بنے گا سمجھ میں آیا کما فی سکون وجع زر سن جیسے کہ ایسی دار یہ کیا ہے اس صورت نے بھی اس مستاجر کو کیا حق ہے جیسے جیسے کہ ایسی دار کے درب کے سکون کے اندر جس کے اکھاڑنے پر اکھل اجار کیا گیا تھا اگر اگر باقی رہتا ہے تو اکھاڑا جائے گا ایسے دانت کو جو صحیح ہے وہ غیر مستحق بالعقد اور یہ تو مستحق بالعقد نہیں آقد کی والا سے تو یہ سیکھ نہیں تھا کہ ٹھیک دانت کو اکھاڑا جائے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے نکاح کر لیا نکاح کے بعد ولیمہ کرنا چاہتا ہے ولیمے کے لئے اس نے کھانا بنانے والے کو بلوایا کہ تم نے آ کر کیا کرنا ہے ولیمے کا کھانا آ کر تیار کرنا ہے وہ سامان لے کر پہنچ کھانا تیار کرنے کے لئے پتہ چلا بھئی وہ نکاح کرنے والے کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے کیا ہو چکا انتقال ہو چکا تو اب مولانا نے یہ عذر ہے جس کی حضر سے وہ اجارہ کیا کیا جائے گا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر عقد باقی رہتا ہے تو مستاجر کا نقصان لازم آئے گا ایسا نقصان جو عقد کی وجہ سے اس پر نہیں آتا تھا کیا نقصان کہ بیوی تو گئی ہاتھ سے اب ولیمی کے علاوہ کیا کرنا پڑے گا کھانا تیار کروانا پڑے گا تو نقصان آئے گا تو یہ نقصان عقد کی وجہ سے تھا اس پر کس میں بیوی کی موت کی صورت میں اس توجی را جس کے لئے عقد اجارہ کیا گیا تھا من اس شخص کے ساتھ یتبخو ولیمتہا جو کیا کرے گا اس کے ولیمے کو تیر پکائے گا اس لئے کہ اگر عقد باقی رہتا ہے تو مستاجر کو ضرر پہنچے گا بطب غیر ولیمتی ولیمے کے علاوہ کے پکانے کا ولحو قدین اور جیسے کہ دین کے لاحق ہو جانے کے مسئلے میں صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو دکان کرائے پر دے دی کرائے پر دی کہ ایک سال کیلئے میں نے آپ کو یہ کرائے پر دے دی درمیان میں وہ آدمی جا کر مقروض ہو گیا اتنا مقروض ہو گیا کہ اب اس دکان کو بیچے بغیر کیا ہے وہ دکان کو بیچے بغیر وہ اس دین کو ادا نہیں کر سکتا تمہارا یہ عذر ہے اب وہ اجارے کو فسط کر سکتا ہے اور فسط کر کے دکان بیچ کر قرضے کو ادا کرے گا کیوں بھئی کیوں کہ کہتے ہیں اگر دکان کو نہیں بیچے گا تو آپ نے پڑھا دین دین کیا دائن کیا کر سکتا ہے مدیون کو جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے یہاں پر بھی اس کو ضرر لاحق آ رہا ہے کہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے بھئی یہ معنی ہے وَلُقُقِ دین اور دین کے لاحق ہو جانے کے مسئلے میں ایسا دین لا یقضا جسے عدا نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے سمن کے ساتھ جو اس نے قرائے پر دیا ہے اس کے سمن یعنی اس کو بیچے گا اور اس کے سمن حاصل ہوں گے اسی کے ساتھ اس دین کو عدا کیا جا سکتا اس لئے کہ اگر آقد باقی رہتا ہے تو لازم آئے گا حابس یعنی جیل جانے کا ضرر لازم آئے گا اس پر سمن میں آیا حابس بند خید ہونے کا ضرر لازم آئے گا صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے غلام کو قرائے پر رکھا ہے مطلق یہ نہیں کہ میں صرف شہر میں رکھوں گا اور سفر میں لے کر مطلق کہ میری خدمت کرو گے چھ ماہ کے لئے اتنی عجرت میں تم دوں گا یا برا خیرت خراہتا شہر کو ذکر کر دیا کہ شہر کے اندر رہ کر میری خدمت کرو گے آم آم آنہ اس مستاجر کو سفر پر جانا پڑ گیا تو یہ عذر ہے اس عذر کی وجہ سے وہ آخد اجارہ کو کیا کر سکتا ہے منسوخ کر سکتا ہے اچھا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اس لیے کہ اگر اگر اجارہ کو باقی رکھا جائے مالک کہے نہیں بھئی نہیں تم سفر پر نہیں جا سکتے غلام کو لے کر جانا چاہتا ہے اور مالک اس کی اجازت دے دیتا ہے کہ لے جا سکتے سفر پر پھر تو اجارہ کو فسط کرنے کی اجازت نہیں ہے ماللہ جی وفی وصفری مستاجر عابدین لرخدمت اور خدمت کے لئے غلام کو قرائے پر لینے والے کا سفر جو ہے مطلقا یہ خدمت نہ ہو مطلق ہو یعنی اس میں شہر یا سفر کی قید نہیں تھی اور فی مصری یا یہ خدمت کس کی قید لگائی تھی شہر کے اندر ہو جی تو یہ بھی حضر ہے فینل استیجار لیل خدمت مطلق اس لئے کہ وہ استیجار لیل خدمت وہ مطلق ہو تو یہ تقید عبدی پس اگر غلام کے مالک نے کہا لا تو سافر سفر نہ کر وَمْزِ عَلِ عِجَارَتِ اور تو چلتا رہے عِجَارے پر یعنی عِجَارے کو جاری راق فَلِ مُسْتَاجِرِ اَنْ يَفْصَخَ مُسْتَاجِرِ کو حق ہے کہ کیا کر دے عِجَارے کو فَصَخَ کر دے فَإِنْ عَرَادَ مُسْتَاجِرُ اَنْ يُخْرِجَ العَبْدَ پس اگر ارادہ کیا مستاجر نے کہ وہ غلام کو بھی لے کر نکلے غلام کو بھی نکالے اپنے ساتھ سفر پر فَلِ مَالِكِ حِلْفَسْخُ تو مالک کو حق ہے اس کو فَصَخَ کرنے کا سمسورت سمجھ میں آگئے کیونکہ آپ جانتے ہیں سفر میں کیا ہوتی ہے مشخص زیادہ ہے اما ان رضی المالک کو بھی خروج باقی اگر مالک راضی ہوگیا غلام کے نکلنے پر کہ وہ بھی اس کے سفر پر نکلے فَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ حَقُ الفَصِّ تو اس صورت مستاجر کو فَصَخَ کرنے کا حق نہیں اسی طرح وَإِفْلَاسِ مستاجر دکانی لیت تجیر فی اچھا صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی نے قرائے پر ایک دکان لی بھئی کہ اس میں کیا کرے گا تجارت کرے گا بھئی لیکن بھئی مثلا چھے ماہ کے لئے عقد اجارہ ہو گیا لیکن وہ دوسرے دن ہی مفلس ہو گیا اس کا سارا مال یہ کیونکہ اب پیسے نہیں ہے تو سامان کہاں سے لائے گا دکان میں رکھے گا لہذا اب اسے تیار ہے کہ وہ کیا کرنا چاہے یہ معنی ہے وَئی اخلاصی مستاجری دکانی لیت تجیر فی ہی اور مفلس ہو جانا دکان کو قرائے پر لینے والے مستاجر کا دکان کو تجارت کے لیے اسے قرائے پر لینے والے کا مفلس ہو جانا ترجمہ آخر سے ہوگا دکان کو دکان میں دکان اچھا یہ آخر سے بلکل کریں دکان میں تجارت کرنے کے لیے اسے قرائے پر لینے والے کا مفلس ہو جانا یہ بھی کیا ہے حضر ہے وَخَيَّاتِ اِسْتَاجَرَ عَبْدًا لِي اَخِيطَ مَهُ فَتَّرَ کا عَمَلَ ہو صورت مسئلہ یہ درزی دو قسم پر ہیں ایک وہ درزی ہے جو اپنا مال لگاتا ہے ایک وہ ہے جو اپنا مال نہیں لگاتا ایک درزی مثلا وہ جو اپنا مال لگاتا ہے کپڑا خریدتا ہے رہا ہے کارے پر رکھا تھا بھئی ایک سال تک تم میرے پاس کام کرو گے اور ہر مہینے کی میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا بھئی درمیان میں وہ مفلس ہو گیا کیا ہوا اس کا اثارہ راس المال ختم ہوا تو کہتے ہیں اب اسے اختیار ہے اخد جارہ کو فسخ کرنا چاہئے مشین ہے اس درزی کا مفلس ہو جانا یہ اعوذر نہیں اس لئے کہ یہ اپنا مال لگاتا نہیں تو یہ مفلس بھی ہو جائے تو اس عمل کے اندر کوئی خلل نہیں آیا بھئی تو اب اس نے اگر اس غلام کو رکھا ہوا تھا تو اب یہ اس کے ساتھ دے جارہ کو فسخ نہیں کرتا یہ معنی ہے وَخَيَّاتِن اس قاتب مستاجر پر ہے وَإِفْلَاسِ خَيَّاتِن اور مفلس ہو جانا ایسے درزی کا استاجر عبدن جس نے عجرت پر رکھا ہے ایک غلام کو لِيَخِي تَمَاهُ تاکہ اس کے ساتھ کیا کرے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے مفلس ہو جانا تاکہ اس کے ساتھ سلائی کرے فَتْرَ کا عمل تو پھر اس نے کیا کیا اپنے عمل کو چھوڑ دیا مفلس ہو گیا تو اپنے عمل کو چھوڑ دیا تو اب اجارہ تو فرس کر سکتا ہے فرس کر سکتا ہے قیل تعویل مسئلے کی یہ ہے خَيَّات يَعْمَلُ بِرَاسِ مالی ویسا درزی ہے جو اپنے راس المال پر آپ کے ساتھ عمل کرتا ہو فَذَابَ رَاسُ مالی پھر اس کا راس المال چلا گیا وَأَمَّ اللَّذِ بَاقِ وَوْ دَرْزِ لَيْسَ لَهُ مَالُمْ جس کے پاس مالی نہیں ہے وَيَعْمَلُ بِالْعُجْرَتِ اور عمل کس کے لئے کرتا ہے خجرت پر کرتا ہے فَرَاسُ مال اِبْ اُبْ 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 اس کا راس المال تو صرف سوئی ہے اور خینجی ہے فَلَایَتَ حَفَّ قُلْ عُذَرْتُ لہٰذا اب اس کے سلیے عُذَرْت ثابت نہیں ہوا سورت سمجھ میں آگئے تو اگر ایزر درزی جس کے بعد راس المال نہیں وہ صرف کیا کرتا ہے سوئی افٹینٹی کے ذریعے کام کرتا ہے وہ مفلس ہو جائے اور اس نے غلام کے ساتھ عقد ایجارہ سال بھر کا کیا ہوا ہے تو اس کا مفلس ہونا عذر نہیں ہے اب یہ عقد ایجارہ کو فاسق نہیں وَبَدَ اِمُقْتَرِ دَابَتِ مِن سَفَرِ هِبِ خِلَافِ بَدَ اِلْمُقَارِ بَدَ عربی میں کہتے ہیں محاورہ ہے بَدَ کا معنی ہے ظاہر ہونا بَدَ لَهُ خِلْمَرِ یعنی اس معاملے میں اس کی رائے بن گئی کوئی رائے بن جائے تو اس کے لئے عربی میں کیا اللہ سے استعمال ہوتا ہے بَدَ لَهُ رائے بننا رائے بننا اب صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے ایک جانور کیرائے پر لیا تھا کہ میں اس پر سفر کروں گا بھئی کیرائے پر لیا لیکن بعد میں مولانا میری رائے بدل گئی تو کیا یہ عوذر ہے یا عوذر نہیں سفر پر جانے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا کہ نہیں عوذر ہے اس کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے اجارے کو بسر کر سکتا ہے اس لئے کہ بساوقات سفر تو کیا جاتا ہے نفعے کے لئے لیکن بالاقات وہ سفر میں پھر نفع باقی نہیں رہتا تو اس کو ترک کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم اب بھی اجارے کو برقرار رکھیں تو اس صورت میں اس پر کیا لازم آئے گا ضرر لازم آئے گا صورت سمجھ میں آئی مثل بھئی میں نے جو سفر پر جانا تھا اس لئے کہ میں قد قد حصول کرنے جا رہا تھا وہاں پر میرے مجیون ہویا رہتا تھا لیکن وہ مجیون خود ہی میرے پاس آگیا اس دورہ تو آپ مجھے کیا کرنا پڑے گا اجارہ کو لازمان فسط کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا جانور کو جو کی رائے پر لینے والا ہے اگر اس کی رائے بدل جائے یہ تو عذر ہے وہ اجارے کو کیا کر سکتا ہے فسط لیکن جس نے جانور کی رائے پر دیا ہے اس کی رائے اگر بدل گئی تو کہتے ہیں یہ عذر نہیں ہے وہ اجارے کو فسط نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آگئے بھئی اس نے پہلے جانور دیا تھا سفر کے لئے پھر رائے بدل گئی کہ میں نہیں دیتا نہیں بھئی سمجھ میں آئے بھئی یہ عذر نہیں ہے یہ مانا ہے وَبَدَعِ مُکْتَرِ دَابَتِ مِنْ سَفَرِهِ اور رائے کا رائے کا ظاہر ہونا مُکْتَرِ کی رائے پر لینے والا مُکْتَرِ دَابَتِ دَابَا کو کی رائے پر لینے والے کی رائے کا ظاہر ہونا مِنْ سَفَرِهِ کس سے سفر سے یعنی یوں کر لو مِنْ آگیا تو اس رائے بدلنا کر لیں ترجمہ کیا کر لیں بَدَا کا بَدَا لَهُ فِي أَمْرِنْ ہو تو مانا رائے اس معاملے میں بننا اور بَدَا لَهُ مِنْ أَمْرِنْ تو اسے کیا مانا ہو اس عمر سے رائے کا بدلنا تو یہاں بھی کر لیں یہی طرح وَبَدَعِ مُکْتَرِ دَابَتِ مِنْ سَفَرِهِ اور جانور کو کرائے پر لینے والے کا سفر سے رائے بدلنا سفر سے یہ عذر ہے بِخِلافِ بَدَعِ الْمُکْارِ بَخِلافِ کرائے پر دینے والے کی رائے کا بدلنا یہ عذر نہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَهُوَا فَرْقُ ان دونوں کی بیچ یہ ہے کہ اَنَّ الْعَقْوَ مِنْ تَرَفِ الْمُکْتَرِ تَابِعُ لِمَسْلِحَتِ السَّفَرِ کہ آقَد جو ہے وہ کرائے پر لینے والے کی جانب سے یہ تابع ہے سفر کی مسلحت کے بھئی میں نے جانور کس لے لیا ہے سفر پر جا رہا ہوں اور سفر میں میری کیا ہے مسلحت تو یہ سفر یہ جو کرائے پر لیں آقَد جو ہے میری مسلحت سفر کے تابع ہے میری مسلحت سفر کے سفر میں میری مسلحت ہے تو یہ آقَد جو اسی کے تابع ہے اور جب سفر کے اندر میری مسلحت باقی نہ رہی تو اب مجھے اختیار ہے کہ میں آقَد کو کیا کر سکتا ہوں یہ معنی ہے اس لئے کہ آقَد جو ہے اس کی رائے پر لینے والے کی طرف سے وہ تابع ہے سفر کی مسلحت کے فَرُبَّمَاِ عَبْدُولَهُ أَنْلَهُ مَسْلِحَتَ فِسَّةَ فَرِفَلَا يُمْكِنُو اس لئے کہ بسا اوقات اس کی رائے بن جاتی ہے کہ کوئی مسلحت نہیں ہے سفر کے اندر تو ممکن نہیں ہے کہ اس پر آقَد کو لازم کر دیا جائے اس کی رائے پر لینے کی وجہ سے سفر حاضمی سفر کو راجع کریں لہذا ممکن نہیں ہے کہ اس پر سفر کو لازم کر دیا جائے جانور کو کی رائے پر لینے کی وجہ سے ہم کہیں نئی بھئی آپ نے جانور کی رائے پر لیا اب آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا تو ممکن نہیں ہے وَمِن طَرَفِ الْمُقَارِ لَيْسَكَ ذَلِكَ اور کرائے پر دینے والے کی جانب سے ایسا نہیں ہے فَبَدَعُهُ بَدَعُم مِّنْ حَازَ الْعَقْدِ قَفْدًا تو اس کی جو رائے بنی ہے یہ بَدَعُم مِّنْ حَازَ الْعَقْدِ یہ اس آقل سے رائے کا بدلنا ہے قَفْدًا جان بوجھ کر یہ جو اس کے رائے بنی ہے یہ کیا ہے دراصل بھئی کرائے پر دینے والا کہتا ہے پہلے میرا ارادہ تھا جانور دوں گا آپ کو لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا میں آپ کو جانور نہیں دوں گا میں عقد کو فسط کرتا ہوں اسے یہ فسط کا حق نہیں کیوں اس لئے کہ یہاں پر جو اس کی رائے بنی ہے دراصل وہ جان بوجھ کر عقد سے اپنی رائے کو بدل رہا ہے کوئی عذر نہیں ہے جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے عقد سے اپنی رائے کو بدل رہا ہے فَلَا اعتبارَ لَهُ لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اچھا تو کیا بتلایا بخلاف ہی بدع المقاری کہ رائے پر دینے والے کی رائے کے رائے بننے کے خلاف یعنی کہ رائے پر دینے والے کے رائے بدلے تو یہ عذر ہے یا عذر نہیں عذر نہیں تو اسی طرح اگلا مسئلہ ہے وہ بھی اس میں بھی جو مسئلہ جو مسئلہ پیش آیا وہ عذر نہیں ہے بھئے کیا مسئلہ ہے صورت میں مسئلہ یہ بھئے ایک آدمی تھا وہ ایک دکان کے اندر درزی والا کام کرتا تھا اس نے غلام کے ساتھ بھی اجارے کا حاقت کر لیا کہ تم سارا سال میرے پاس یہ کام کرو گے اور میں تمہیں اتنا عیوض دوں گا بھئے سمجھ میں آیا اس غلام نے وہ کام شروع کر دیا بھئے ایک دو ماہ کے بعد مالک کا ارادہ بدل گیا اس نے کہا نہیں بھئے میں درزی والا کام چھوڑ رہا ہوں آج کے بعد میں دوسرا کام شروع کروں گا سرراف والا مثلا کام کروں گا وہ جو پیسے تبدیل کرتے ہیں بھئے سرراف کسے کہتے ہیں زیادہ منی چینجر جس کو کہتے ہیں بھئے آج کا سمجھے ہیں سرراف تو وہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں تو کیا یہ جو نیا کام کر رہا ہے اور اس پچھلے کام کو چھوڑ رہا ہے یہ عذر ہے یا عذر نہیں کہتے ہیں یہ عذر یہ کوئی عذر ہے نہیں اس لیے کہ دونوں کام ممکن ہیں کہ دکان کا مالک دکان میں ایک طرف بیٹھ کر سرراف والا کام کرتا رہے اور وہ غلام دوسرے کنارے میں بیٹھ کر کون سا کام کرتا رہے درزی والا کام کرتا رہے تو دونوں کام چل سکتے ہیں لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں بھئے سورت سمجھ میں آگئی بھئے یہ معنی ہے وطر کی یہ بدع المقاری پر آتا ہے بخلافی بدع المقاری اور بخلافی ترکی خیاتت مستاجری عابدن لی اخیط لہو لی امر فی صرفی اور اسی طرح بھئی چھوڑ دینا خیاتت مستاجری عابدن غلام کو کرائے پر لینے اجرت پر رکھنے والے کی سلائی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے چھوڑ دینا بھئی غلام کو غلام کو کرائے پر لینے والے کا سلائی کو چھوڑ دینا غلام کو کرائے پر لینے والے کا سلائی کو تو غلام کو سلائی پر رکھنے والا تاکہ وہ اس کے ساتھ سلائی کرے اس کی مستاجر کا سلائی کو چھوڑ دینا یہ بھی اسی طرح ہے یعنی یہ بھی عذر نہیں جیسے مکاری کی رائے کا بدلنا وہ عذر نہیں تھا یہ بھی عذر اچھا سلائی کا چھوڑ دینا دیا ملک سرفی تاکہ وہ کس میں عمل کرے سرف کے اندر عمل کرے یعنی سراف والا کام کرے اس یمکن ہو حصے کے ممکن ہے اس کے لئے ان یقعید الخیات فی ناحیت ہونا چاہیے ناحیت ہی نہیں ان یقعید الخیات کہ وہ سلائی کرنے والا یعنی درزی جو ہے وہ جو غلام ہے اس کو بٹھا دے فی ناحیت من الدکان دکان کے ایک کنارے میں ویعملو بسرف فی ناحیت اور سرف والا کام کرے دوسرے کنارے میں وَبَعِ مَا آجَرَهُ اور اسی طرح بیچنا اس چیز کا جس کو اس نے جارے پر کرائے پر دیا ہے مولانا یہ بھی عذر نہیں ہے بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو گھر کرائے پر دیا اور سال بھر کے لئے اور دو ماہ بات پتہ چلا وہ اس کو بیچ رہا ہے اس نے بیچ دیا کہتے ہیں بھئی اس کی بیع موقوف رہے گی یہ عذر نہیں ہے مولانا بیچنا عذر نہیں ہے لہذا وہ بیع موقوف رہے گی جب تک اجارت تامنا ہو جائے تو کہتے ہیں وہ بیع مہ آج رہا ہو اور اسی طرح بیچنا اس چیز کا جس کو اس نے اجرت پر دیا ہے وَطَنْ فَسِقُ بِمَوْتِ اَحَدِ الْعَاقِدِينَ اور عقدِ اجارہ اسی طرح فَسَق ہو جائے گا دونوں عقد کردے والوں میں سے کسی ایک کی موت کے سا وجہ سے بھی اِن عقد حالی نفسی اگر انہوں نے یہ عقد کیا تھا اپنے اپنے لئے اگر کیا تھا اور دونوں میں سے کوئی اجیر یا مستاجر مر گیا یا مستاجر یا موجیر میں سے کوئی مر گیا تو یہ عقدِ اجارہ کیا ہو جائے گا فَسَق بشرتے کہ یہ عقد انہوں نے کس کے لئے کیا ہو اپنے لئے اگر اپنے لئے نہیں کیا کسی اور کے لئے کیا ہے مثلا وکیل تھا تو وکیل اپنے لئے عقد کرتا ہے یا موکیل کے لئے وقیل عقد کرنے والا ہے اور وہ مر جائے تو اس سے عقد اجارہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے وہ عقد اپنے لئے نہیں کیا بلکہ اپنے موکل کے لئے کیا یہ معنی ہے موتی آہد العقد ہے نہیں اور اجارہ فسق ہو جائے گا عقد کرنے والے دونوں میں سے کسی ایک ہی موت کی وجہ سے بھی ان عقد حالی نفسی ہے اگر انہوں نے وہ عقد کیا ہو اپنے لئے فین عقد حالی غیر ہی فلا اگر وہ عقد کیا تھا اجارہ کا کسی اور کے لئے فلا تو اس صورت میں اجارہ فسق کل وکیل جیسے وکیل ہے یہ بھی غیر کے لئے کرتا ہے یہ بھی کس کے لئے کرتا ہے غیر کے لئے اور وقت کا جو متولی ہوتا ہے وہ بھی جو عقد اجارہ کرے گا اپنی ذات کے لئے نہیں ہے مولانا صورت سمجھ میں آگئے تو ان صورتوں میں ان میں سے کوئی مر جائے تو اجارہ فسق نہیں ہوگا کچھ متفرق اجارہ سے متعلق ومن احرق حصائد ارض مستاجرتن او مستعارتن مستاجرتن او مستعارتن ومن احرق حصائد ارض مستاجرتن او مستعارتن صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی ہے اس نے ایک کھیت قرائے پر لیا بھئی کیا کیا ایک کھیت اس نے قرائے پر لیا اور اس کھیت کے اندر اچھا اس نے قرائے پر لے لیا یا عاریتن لے لیا مالانا کیا کیا عاریتن لیا اور اس کھیت کے اندر بھئی پہلے سے کٹی ہوئی فصل کی جڑیں ابھی بھی ہیں فصل جب کٹ جاتی ہے مالانا جڑیں زمین میں باقی رہتی ہیں یا نہیں بھئی وہ جڑیں ہیں ابھی بھی یا کانٹے وغیرہ اس کھیت میں ہیں ان کو جلانے کے لئے وہ آگ جلاتا ہے ان کو جلاتا ہے انہیں آگ لگا دیتا ہے وہ آگ پھیل گئی اور ساکھ والے کھیت میں بھی چلی گئی اور وہاں فصل جل گئی تو کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں کہتے ہیں اس پر زمان نہیں آئے گا لیکن تفصیل بتلائیں گے شرعہ کے اندر جا کے کہ بھئی یہاں دو صورتیں ہیں جب اس نے آگ لگائی تھی ان کانٹوں کو یا اس کٹی ہوئی فصل کو تو اس وقت دیکھا جائے گا ہوا رکی ہوئی تھی یا ہوا چل رہی تھی اگر ہوا رکی ہوئی تھی تو پھر تو اس پر زمان نہیں اور اگر ہوا چل رہی تھی پھر اس وقت میں زمان آئے گا کیونکہ اب اس سے پتہ ہے ہوا چل رہی ہے یا آگ میرے قابو میں نہیں رہ گی یا ہوا کی وجہ سے پھیل کر کہاں جا سکتی ہے ساتھ والے کھیت میں بھی جا سکتی ہے تو لہٰذا آپ اس نے تعطیق کی ہے تو اس پر کیا آئے گا زمان جتنی فصل دوسرے کی جلی ہے اس کی اقیمتیں نہیں پڑے گی یہ مانا اور جس نے جلا دیا حسائی جمع حسید اور حسیدتن کی یہ کھیتی کو کہتے ہیں کٹی ہوئی یا اس کی جو جڑے ہیں یہاں مراد وہ جڑے ہیں باقی بھئی اور جس نے جلایا ایسی زمین کی کھیتیوں کو مستاجرہ تین جو اجرت پر لی گئی ہے اور مستاجرہ تین یا ماریتن لی گئی ہے پہ ترقش ہے ان کی ارض جاری ہی پس جل گئی کچھ چیز اس کے پڑوتی کی زمین کے اندر لم یزمن تو یہ زامن نہیں ہوگا قیلہ کہا گیا ہے حاضہ ازاکانہ ریاہو حادیناتن یہ اس وقت ہے جبکہ ہوایں ساکن ہو ٹھے رکی ہوئی ہو حادینا حادینا کا معنی رکنا ساکن ہونا جب ہوایں ساکن ہو رکی ہوئی ہو ہمہ ازاکانت مستربتن یزمنو زامن ہوگا فَإِنْ أَقَدَ خَيَّاتٌ أَوْسَبَّاونَ فِي دُقَانِهِ مَنْ يُتْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِنِّسْفِ صَحَّ صورتِ مثلا یہ بھئی ایک آدمی ہے اس کی دکان ہے درزی ہے یا رنگ ریز ہے مثلا درزی ہے یا رنگ مثال کے طور پر تو اس کی دکان ہے بھئی اس کو لوگ جانتے ہیں لوگوں کے اندر اس کا مرتبہ ہے اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ ہیں لیکن اس کام کے اندر وہ اتنا ماہر نہیں کام کے اندر اتنا ماہر نہیں دکان اس کی ہے وہ اس دکان کے اندر ایک ماہر درزی کو یا ماہر رنگ ریز کو رکھ لیتا ہے اور کیا کہتا ہے جتنا جو عمل آئے گا جو کام بھی تم کروگے بھئی دکان میری ہے میں لوگوں سے کام لوں گا آپ کو دوں گا آپ نے کام کرنا ہے اور جتنا نفع آئے گا تمہارے اس کام کی وجہ سے تو کیا یہ جائز ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ کیا ہے بھئی قیاس کے اعتباس سے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسانا یہ صحیح ہے قیاس کے اعتباس سے جائز کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر اس طرح صورت بن گئی ہے وہ یا جس کی دکان ہے یہ لوگوں سے عمل قبول کرتا ہے کہ لاؤ بھئی میں آکے کپڑے سی کر دوں گا میں آکے کپڑے کو رنگ دوں گا دوسرے سے عقد اجارہ کر لیتا ہے اس کو عجیر کے طور پر پیسے دے گا دوسرا اس کا کام کرے گا بھئی تو وہ اس کا کیا بن گیا عجیر بن گیا اب اسے عجیر کیا دیں گے بھئی اسی عجیر کے عمل سے جو آمدن ہوگی اس کا نصف اس کو دیں گے تو یہ تو قفیض و صحان کی قبیل سے ہوا جو چیز اس کے عمل سے حاصل ہو رہی ہے اسی کو کیا بنایا جا رہا ہے اجرات اور جو چیز عجیر کے عمل سے حاصل ہو اسی کو اجرات بنانا جائز نہیں تو یہ قفیض و صحان کی مماثل ہوئی نیز مولانا وہ اجرات کتنی ہوگی وہ بھی مشہول ہے تو اجرات میں بھی جہالت آئی اور قفیض و صحان کے ساتھ بھی مشابہت آئی اجرات جہالت اجرات میں جہالت کس طرح ہے بھئی کتنی اجرات ہوگی بھئی کوئی سوٹ لائے گا وہ کہے گا میں آپ کو اتنے کا سیکر دیتا ہوں کوئی سوٹ پلاں چیز لائے وہ اتنے یا پلاں کپڑا لائے تو اتنے کا سیکر تو اجرات پہلے سے تیہ یا ہر ایک کے ساتھ تیہ ہوتی چلی جائے گی جب ہر ایک کے ساتھ تیہ ہوگی تو ابھی سے تو اجرات مجھول ہے اجرات کیا ہے خدا نہیں کتنا کام کرے گا کتنا اس کو اجرات ملے گی جس طرح مجھول ہے مولانا سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور نیز مولانا تو یہاں یہ کہتے ہیں یہ یاد رکھو بھئی چلیے مولانا حالا ہوا المرام واللہ هو عالم نقیقت الكلام